جی اسلام علیکم میں ہوں اویس سلیم اور میرے ساتھ ہیں واجد علی سید واشنگٹن ڈی سی سے ان کے ساتھ ہم آج کل بڑا ریگلرلی یہ سیشن کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات کی جو صورتحال ہے اس میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی ہم نے ڈانلڈ لوگ کی جو کانگریس میں ہیرنگ ہوئی تھی اس پر بات کی ہیرنگ سے پہلے اور بعد میں اور اب ایک بڑا پیشرفت ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی کہ اس ہیرنگ کا کیا اثر پڑ سکتا ہے پاک امریکہ تعلقات پر تو جیسے کہ واجد صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان وہ تعلقات ایک علیہ در ٹینجنٹ پر چل رہے ہیں اور ہم نے اب دیکھا ہے کہ صدر بائیڈن نے ایک تہنیتی خط لکھا ہے پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو اور انہوں نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے اس خط کی اہمیت پر آج ہم بات کریں گے کہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے جو الزامات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن پاکستان کے لیے یہ کیسے اہم ہے تو واجد صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم پھر اس سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک معاورہ ہے اردو میں دال مونگ مونگ کی میں سوال کچھ اسی طرح سے یہ فریز کرنے والا تھا کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو بائیڈن نے اپنی سازش کو آگے بڑھاتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینے پر مونگ دلنے کے لیے لکھا ہے ہاں کچھ لیکن ایسے لیکن انہوں نے انہوں نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا لیکن ایتھے محسوس یہی ایسا ہو رہا ہوگا اچھا نہیں ہماری جو لازٹ جو پروگرام تھا اس کے بعد جہاں بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ کیا ہماری کمیونیشن ہوں کی جو میں نے آپ کو کہا تھا عرض کی تھی کہ ایت کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ امریکن ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کوئی نہ کوئی پاکستان میں وزٹ کرے گا کیونکہ نئی گورنمنٹ بن چکے تو وہاں پر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا ایک تو ایک تو بات یہ ہے جو کہ ہوگا بائی دوئے میں ابھی بھی اس کے پر سرینڈ کرتا ہوں لیکن یہ بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ جب کوئی نئی حکومت بنتی ہے تو پھر ایک تہنیتی قسم کا پیغام ضرور بھیجا جاتا ہے اپنے اپنے انٹرن میں بھی اس کا ذکر کیا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام بھیجا گیا اس میں تہنیتی کچھ بھی نہیں تھا یہ میں نے بھی بھی فارمل سی لینگویج ہے بہت نہ صرف یہ کا فارمل سی اس میں کانگراجلیٹری اور وہ فسلٹیشن کا جو ہوتا ہے اس کے کے اندر کوئی کانسپ نہیں ہے ایک لفظ بھی نہیں ہے ایون یہ کہ انہوں نے صرف کہا ڈیئر پرائم نیسٹر انہوں نے اب وہ دی پرائم نیسٹر کود بھی یو می اینیون کود بھی تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ پرائم نیسٹر شریف انہوں نے کوئی اس کی ایک مجھے یہ ریزن یہ لگتی ہے دو تین اس کے اوپر باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو اس طرح اکنالج نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے مان لیا کیونکہ ہم ابھی تک which is امریکہ ابھی تک یہ کہتا ہے آ رہا ہے کہ آپ کے جو آہ کلیمز ہیں آف irregularities ہم ہماری پوزیشن یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو پروپ کروائیں اور اس کا دانلڈو نے اپنی ہیرنگ میں بھی اظہار کیا تھا انہوں نے کیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا آہ بائی دے وے دوزر اٹھارہ میں جب الیکشن ختم ہوئے تھے آہ اور نئی حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی آہ اسی قسم کی انہوں نے پوزیشن رکھی ہوئی تھی کہ کہا یہ جا رہا تھا observers کی طرف سے کہ یہ elections میں بہت شدید rigging ہوئی ہے لیکن اب چونکہ حکومت بن چکی ہے تو اب ہم اس کو accept کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ جو tradition رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ آپ call کرتے ہیں اور ہم مبارک بات دیتے ہیں تو اب call کرنے کے بجائے آپ نے خط لکھنا مناسب اس لئے سمجھا کہ ہم نے اگر call کر دی تو وہ کہا کہ دیکھیں ان کو call نہیں کی تھی ان کو call کر دی لیکن بات یہ ہے لیکن بات یہ ہے ان کو تو خط بھی نہیں لکھا تھا نہیں ہاں تو اسی اس میں اسی تناظر میں ہے نا کہ ان کو تو خط وہ تو بن نہیں رہا تھا اس کے لیے دنیا تھی کہ ہماری حکومت تو الڈی موجود تھی وہاں پہ آپ کی نئی نہیں بنی تھی کی موجود تھی اور یہاں پہ نئی نہیں بنی تھی تو وہ ایک odd سا تھا کہ آپ کی نئی نہیں حکومت بنی ہے وچھ اس امریکہ کی بنی ہے اور آپ ان کو call کر ایک مبارک بات دیں یا آپ ان سے مبارک بات وضول کریں تو یہ tradition ہی ہوتا نہیں ہے میں اس کا reference آپ کو دیتا ہوں 2018 میں جب حکومت بنی عمران خان کی تو یہاں پہ ٹرمپ کے حکومت کی اور مزے کی interesting بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی call نہیں کی تھی ٹرمپ نے بھی نہیں کی تھی ٹرمپ نے 2019 میں ملاقات ضرور کی لیکن انہوں نے call نہیں کی تھی وہ ایک ہفتے کے بعد call آئی تھی from the state department جو اس وقت وہاں پر پومپیو تھے پومپیو نے call کی پرائم نیسٹر آفس میں پی ایم او کو دیر ڈیڈ ناٹ ایون نو کہ ہم کس طرح اپروچ کریں مجھے آج تک یاد ہے کہ جس وقت پومپیو کی call گئی تھی تو اس وقت نئے نئے الیکٹ ہو کر اور سیلیکٹ ہو کر میں تو منسٹر بننے کے بعد شاہ محمد قریشی ملتان کے اندر اپنا جلسہ کر رہے تھے وہ گھر واپس گئے تھے اپنے اس سارا gather کرنے کے لیے تو پرائم نیسٹر آفس which is the PMO کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امریکہ سے call آ رہی ہے تو وہ call receive کر گئی ان کا بتایا گیا اور سیکٹرین نے بھی بتایا وہ کیا وہ جو سارا کو سیٹل ہو گیا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جب ہم call کی بات کرتے ہیں تو call امریکہ کی جب گئی تھی تو اس وقت بھی گئی تھی جب امران خان کی حکومت بنی تھی لیکن جب بائیٹن کی حکومت آئی تو they were expecting کہ بائیٹن کی administration آنے کے بعد وہ امران خان کو call کرتے کیونکہ انہوں نے سارے allies کو call کیا تھا ان سے بات چیت کی تھی بڑے چھوٹے چھوٹے ممالک کو بھی call کیا تھا and that's a very good point کہ allies کو کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ understanding بن رہی تھی کہ یہ ہمارے اتنے قریبی ally نہیں ہیں جو پاکستان as itself یا 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 یہ کہہ لیں کہ یہ اس call کے نہ کرنے سے یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ اب اب آپ ہمارے ally نہیں ہیں could be could be that کیونکہ اس کے بعد انہوں نے جب decide کیا کہ جی ہم نے pull out کرنا ہے اور pull out کے اندر پاکستان نے جتنی help کی اس کو acknowledge کیا گیا بعد میں بھی کیا گیا لیکن جتنا جتنا شور شرابہ اس بات پہ ہوا کہ جی ان کو call کرنی جائی یہ تھی یا ان کو call کیوں نہیں کی گئی اور پھر وہ کیوں کیوں call نہیں کر رہے ہیں اور اب ہم wait کر رہے ہیں اور اب تک اور اب ہم wait بھی نہیں کر رہے ہیں نہیں ہے تو نہیں صحیح نہ صحیح وہ وہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اسی تناظر کے اندر لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ بھی tradition یہ رہا ہے کہ وہ call کرتے ہیں نہیں حکومت بنی تھی call کرتے تھے اس کے دو aspects ہیں ایک یہ ہے کہ بھائی لگ رہی ہے کہ allegations ہیں کہ کوئی problems ہوئی ہیں آپ اس کی investigation کر رہے ہیں آپ اس کی جو irregularities ہیں اس کی پروگ کروائیں تو اس کے بعد پھر ہم اس کو legitimateی دے جائیں گے اچھا legitimateی کے پور بھی بات ہوئی بہت سارے congressmen نے اس hearing کے اندر یہ کہا جو ڈاللو کی ہوئی تھی کہ بھائی do not recognize that تو he did say کہ جی we do not go around telling governments کہ we recognize you and we don't recognize that تو ایک تو یہ ہوا دوسرا انہوں نے آسان صحیح یہ ڈھونڈ لیا کہ ہم خط لکھ دیتے ہیں لیکن خط کے مندر جات میں ان کو نہ مبارک بات دی گئی نہ ان کا نام لیا گیا نہ ان کو یہ کہا کہ we will you we wish you well نہ یہ کہا کہ کہ جی ہم یہ کریں انہوں نے جو کہا وہ یہ کہا کہ ہم پاکستان کو کے ساتھ کام کرنے کو which means کہ کوئی بھی حکومت ہو I think this is very significant signal signal دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومت کوئی بھی ہو اس کا سربراہ کوئی بھی ہو وہ کچھ بھی اس کی policies ہوں ہم پاکستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اچھا جن issues میں کام کرنے کو تیار ہیں وہ کچھ اور تھے مذہب اس میں یہ نہیں کہا گیا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور پاک امریکہ کا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے which is terrorism نام ہی نہیں لیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ cross polar terrorism ہو رہی ہے فارنستان سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم terrorism کے اوپر ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے صرف یہ کہا گیا کہ جی water کے issues ہیں agriculture کی issues ہیں climate issues ہیں ان کو identify کیا گیا ہے اور وہ اس وقت کے health کے حاصل طور پر health security کے حوالے سے بات کی گئی ہے لیکن not directly ایک آپ کو مبارک بات دی گئی اور دوسرا آپ کو یہ کہا گیا کہ terrorism کے پر ہم کریں گے because that would bring in a lot of ammunition آرمی کی military sort of uh which means کہ جو انہوں نے آپ کی funding اس حوالے security کے حوالے سے روکی تھی وہ لگ نہیں رہا ہے کہ وہ بہال ہوں گی یہ اسے لگ رہا ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی یہ کرنے کی ضرورت اس لیے تھی یہ بہت اچھا سوال ہے بائی دوئے یہ کرنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ آپ کی 250 million کی آبادی ہے آپ کی ایک country ہے اس میں کسی کی بھی ہو آپ ایک nuclear power ہیں آپ اس وقت under duris ہیں because of your economy آپ بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کی جتنی محصولات ہیں اس کا ستر فیصد جو ہے وہ صرف کرزوں کی ادائیگی میں جاتا ہے which means اس کے 30 percent کے اندر آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس 30 percent کو stretch کرنے کے لئے آپ کو دوبارہ کرزیں لینے کی ضرورت ہے تو اس کو sustain رکھنے کے لیے یہ disintegrate نہ ہو اس کے اندر chaos نہ ہو اس کے اندر جو رائٹ مجھے نہیں پتا کہ میں رائٹ ونگ کاؤں ہوں بہت لے کے جو conservative قسم کی جو وہ ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ بھئی ہم نے جہاد کرنے اس کو tap کرنے کے لیے اس کو اندر رکھنے کے لیے اس کو TTP جیسے elements کو 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 فائٹ کرنے کے لیے اب ہمیں نظر آ رہا ہے جو کیا آ رہا ہے جو کیا آ رہا ہے جو کہ state department already یہ میں اس لیے differentiate کر رہا ہوں کہ اس کے president کی letter میں ہو یا نہ ہو لیکن American establishing اندر یہ ہے کہ بھئی یہ rise ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کو struggle کرنی پڑ رہی ہے اور بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ کا جو issue ہو رہا ہے struggling with the economy تو اس کو کسی طرح help کرنے کے لیے اس لیے انہوں نے green alliance کا ذکر کیا جو ہم نے آپ کی جو ساتھ جو بات ہوئی تھی last time اس کے اندر green alliance کا لیا تھا کہ بھئی agriculture کو ہم کس طرح smart کر سکتے ہیں اب اس کے اندر آپ کو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے اب آپ water scarcity کی طرف جا رہے ہیں تو بھئی اب آپ نے اس کو کیسے deal کرنا ہے technology کیسے use ہوتی ہے آپ کیسے سو اس کو population کو floods کا بھی آپ دیکھیں floods کا انہوں نے ذکر کیا تو ان کو لگ رہا ہے کہ اگر ایک دفعہ ہو چکا ہے تو دوبارہ بھی ہوگا so they do want to engage with you but they want to engage with you as a state as a people to people اور یہ جتنی سو اس کے ساتھ تو وہ engage کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ میٹر نہیں کر رہا ہے کہ اس کا سربراہ کون ہے کہ وہ کون ہوتا ہے مطلب وہ جو ہمارے یہاں ایک سلسلہ ایوب خان سے چلا تھا پھر وہ زیاد صاحب تک آیا مشرف تک آیا پھر اس کے بعد بھی ہمارے سیویلین اور کمرانوں تک بھی چلتا رہا کہ ہر کو یہ impression دینے کی کوشش کرتا ہے آخری عمران خان صاحب نے یہ ٹرمپ کے ساتھ کوشش کی تھی کہ جی میرے بڑے personal تعلقات ہیں وہ چیز شاید جو ہے اس سے وہ بچنا چاہ رہے ہیں لیکن دوسرا ایک factor اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے باقی دوساری چیزیں ظاہر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی ایک paranoia ہے امریکہ کا پھر ہم چائنا کے بھی جو ہے وہ اتحادی ہیں اس کے حاصل کیلہ نہیں چھوڑنا چاہتے گلوبل ساؤتھ میں اس وقت بڑے مسائل ہیں امریکہ کی جو foreign policy ہے اس میں اس امریکہ want wars to keep an eye as well کیا چل رہا ہے دوسرا جو اگر میں جوڑوں اس کو یہ جو cipher والی سادش ہے اس سے call نہ کرنا عمران خان کو ان سے بات نہ کرنا played right into their narrative کہ جی دیکھیں انہوں نے ہمیں call بھی نہیں کیا تھا وہ ہمارے خلاف ہیں اس لیے انہوں نے cipher لکھا ہماری حکومت گرا دی تو کیا یہ کوئی damage control قسم کی بھی کوش ہو سکتی ہے کہ ایک طبقہ تو ملک میں ہمارے خلاف already ہے تو ہم چلو تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ground کو warm کریں تھوڑا سا i don't think so i think i think امریکہ generally یہ سمجھتا ہے کہ آپ اب بھی یہ سمجھتا ہے خاص طور پر کہ آپ پاکستان کے اندر domestic politics میں اگر امریکہ کو bring in کر لیتے ہیں جس طرح انڈیا اپنے elections کے دوران پاکستان کو لیاتا ہے پاکستان کو terrorism ہو گیا کشمیر کو لیاتا ہے یہ وہ ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ اب اس وقت اس position پہ آ چکے جہاں پہ they think کہ یار آپ اپنی domestic politics کے لیے ہم کو use کرتا ہے تو کرتے رہیں گے ہمیں اب اس سے فرق نہیں پڑتا ہمیں فرق یہ پڑتا ہے کہ اس وقت ہم آپ کی جو help کر رہے ہیں جو کہ China نہیں کر رہا اب China جو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ آپ کو پیسے اس طرح نہیں دے رہا وہ آپ کو کرزہ دے رہا ہے اور اس کے اندر اپنے لوگوں کو لے کے آتا ہے اور اپنے projects بناتا ہے اس کے اندر اپنا share رکھتا ہے امریکہ کا اس وقت جو stance ہے جو کہ بہت clarified ہے وہ یہ ہے کہ جی اب آپ کے جو dams ہیں ان کی reparation اور rehabilitation کے لیے ہم آپ کی support کر رہے ہیں تو وہ ابھی بھی اسی قسم کے مطلب لمز آپ کا وہاں پہ institutional ادارے بنائے ہیں help کیا ہے یا آپ کا IBA کراچی کے اندر اس کے لیے وہ کیا ہے تو اس progression کے لیے وہ اس قسم کی ابھی بھی وہ stance رکھا ہوا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ جو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ domestic politics میں نہیں ہے اب اب ان کو پتا لگے اب آپ نے اب ہم کو گلی دینی ہے تو دے دیں بس ٹھیک ہے اب وہ اس پر آگے ہیں آپ نے گالی دینی ہے تو آپ گالی دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی وہ foreign policy کو اور domestic policy کو ایک طرح سے distinguish کر رہے ہیں چلیں ہم نے بائیڈن کے خط کو تو discuss کر لیا اب ذرا تھوڑا سا جو شہباز شریف صاحب نے جواب دیا اس کو بھی discuss کریں اس کی بھی tone خاصی cold سی ہے اس میں بھی کوئی اتنی زیادہ گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا گیا comparatively میں نے خیالہ کیا گیا comparatively comparatively in compared to جو بائیڈن چلیں یہ کر لیں اس میں اس میں تھا اس میں یہ تھا کہ بڑی میرے بنی ہے خیر روے پاگ لگے رہے ہیں بندہ وہ یہ کام تھا کہ چلیں ٹھیک ہے ہمیں کو ہمیں کوئی جواب تو آئے نا یہ اب آپ infer کر رہے ہیں ویسے میں infer کر رہا ہوں یا اس میں اس میں یہ اس میں یہ کیا گیا ہے کہ جی ہم نے آپ کی جو حکومت بنی اس کی قبولیت کا ایک طرح اشارہ تھا حالانکہ congratulated کوئی مبارک بات نہیں دی حالانکہ مجھے حیرت ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے انگریزی بسمیت اردو اخباروں نے اس پہ یہ ڈالا کہ جی انہوں نے کوئی مبارک بات بلکل ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کا position یہ ہے کہ بھئی آپ وہ کریں لیکن یہ position دوزار اٹھارہ کے بھی یہی تھی کہ بھائی اس کے اندر تو پتہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ دھندلی ہوئی ہے لیکن اب چونکہ یہ حکومت بن چکی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے which again brings back to the point کہ اپنے ریاست کے ساتھ کام کرنا ہے تو انہوں نے جو بھیجا ہے وہ انہوں نے بہت چھلانگیں ماننے والے بھیجا ہے کہ thank you thank you آپ نے ہم کو مان لیا ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں پر کل مددوں پر کام کرنے کو تیار ہیں اور ہمارے issues ہیں کیا دیکھیں اور last time بھی ہماری آپ کی بات ہوئی تھی کہ ہم ہم کو energy crisis کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ identify کیا گیا ہے from the US side as well اور Pakistan side as well اور US نے یہ کیا ہے کہ ہم ایران gas pipeline کے خلاف ہونے کے باوجود understand your position so what we're going to do is help you out with that تو اس کا alternative کیا ہو سکتا ہے تو alternative انہوں نے propose کیے ہیں and they're willing to help with پاکستان with that تو یہ ایک بڑا significant ہے جس کا پاکستان نے یا پاکستانی prime minister نے جو خات لکھا ہے وہ انہوں نے شکریہ دیا کیا کہ ٹھیک ہے تو ہم پاکستان اس وقت کس basket میں جانا چاہتا ہے وہ ایک لادہ بات ہے لیکن United states کی طرف سے ایک position لی جا رہی ہے اور میں اگر اس کو ہم اگر اس کو بڑے خطے میں بھی دیکھیں انہوں نے ایران کی بات نہیں کی انہوں نے انڈیا کی بات نہیں کی انہوں نے چائنہ کی بات نہیں کی انہوں نے افغانستان کی بات نہیں کی انہوں نے صرف one on one because کیونکہ ہمیشہ سے ہماری شکایتی رہی ہے کہ ہم کو کسی نہ کسی پریزم میں دیکھا گیا تو یہ خط جو تھا اس کے اندر کوئی پریزم میں involved نہیں تھا اس میں one on one involved all well تو one on one کے اندر جو issues ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہ کون سے ہیں وہ critical ہیں کوئی شک نہیں کہ وہ critical ہیں لیکن اس کو global climate change is a global issue regional well population growth is a regional issue اس کے health کے جو ہے وہ regional issue ہے آپ کا جو سلاب آتا ہے وہ اس کی ویسے جو effective ہوتا ہے وہ ایک regional issue بن جاتا ہے اور بن جاتا ہے so یہ ایک بڑا میرا خیال ہے بہت ہی smartly identified قسم کا تھا کہ ہم نے ان کو کہنا بھی ہے وہ کہہ بھی گئے اور کچھ نہ بھی کہا تو یہ ہے جو نئی حکومت بننے کے بعد سے جو پہلے بھی ان کے ایجنڈے پر تھا لیکن اب باقاعدہ جو اس عظم کا اظہار ہوا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے اور تجارت کریں گے اور ظاہر ہے کوئی عملی کوشش بھی ہمیں کچھ عرصے میں نظر آئے گی کیا وہ بھی کہیں ایک در پردہ فیکٹر ہو سکتا ہے ہوگا ہوگا ابھی تو نہیں ہے ابھی تک امریکہ جو پچھلے کچھ سالوں سے کہتا آ رہا ہے وہ یہ کہتا آ رہا ہے کہ جی اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے بٹوین انڈیا اور پاکستان تو یہ آپ دونوں کو مل کے بیٹھ کے کرنا پڑا ہے پر بہرحال بہرحال امریکہ اس فیکٹر ہے کہ آہ 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 لازٹ گورنمنٹ کے اندر جب آہ خان تو پتہ نہیں چاہ رہے تھے نہیں چاہ رہے تھے لیکن جنرل باجوہ ضرور چاہ رہے تھے تو اس کے اندر جب یہ فیکٹر انوال ہوا تھا تو موڈی گورنمنٹ was not interested they were not interested precisely because from what I gather is مجھے بیسے تو نہیں پتا لیکن what I gather is کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ بھائی یہ کوئی سویرین گورنمنٹ آئے گی تو اس سے بات کریں گے لیکن امریکہ کی طرح سے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ ہم facilitate کرنے کو تیار ہے لیکن یہ آپ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے سو آپس کا معاملہ کا بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ decide کرتا ہے کہ ہم نے regional trade کرنی ہے جو کہ already ہو رہی ہے بائی دوئے وہ via middle east ہو رہی ہے وہ via اور کسی اور اس فیکٹر میں ہو رہی ہے تو وہ آپ کا معاملہ ہے وہ اس کو facilitate کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو okay کر دیں گے وہ اس کو deny وہ اس کو reject نہیں کریں گے جس طرح وہ ایران کے ساتھ کسی بھی ملک کی trade کو reject کرتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ اس قسم کی اگر کوئی activity ہوتی ہے تو they would sort of give a nod they won't reject that they won't right away come out and say کہ نہیں یہ نہیں ہوگا جس طرح وہ ایران کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان کا ہے اور پاکستان کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اگر چاہے گا اس کو accept کرنے تو وہ ٹھیک ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو elections ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس پہ دو factors یہ ہیں نا کہ چونکہ افغانستان ایک land locked country ہے اور اور انڈیا سے جو بھی وہاں پہ material جاتا ہے وہ ویا پاکستان ہو کے جاتا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کی trade جو ہے وہ ویا middle east ہو کے آتی ہے trade تو ہو رہی ہے یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ trade نہیں ہو رہی ہے trade تو بالکل ہو رہی ہے لیکن directly نہیں ہو رہی ہے cross border نہیں ہو رہی ہے تو اس کو i think United States would support that اور لیکن وہ یہ کہے گا کہ آپ اپس میں اپنی dealing کریں جو آپ نے کرنی ہے لیکن یہاں سے support آنے کا مطلب یہ ہے کہ it's a big deal i think it would they would encourage that بالکل صحیح تو اب finally ذرا جس میں ہم نے پچھلی دعوی بات کی تھی اور آج شروع میں بھی بات ہوئی اس ویڈیو کے شروع میں بھی کہ اب پھر ہم expect کریں کہ کوئی follow up wizard جو ہے اب اید کے بعد ہوگا دونوں طرف سے absolutely دیکھیں last time ہماری جو بات ہوئی تھی وہ اس بات پر ختم ہوئی تھی کہ بھئی کچھ ہوگا تو میرا یہ تھا کہ وہ ہوگا لیکن مجھے ہی لگ رہا ہے کیونکہ رمضان چل رہا ہے پھر اید ہے پھر نہیں نہیں گورنمنٹ بنی ہے تو ابھی وہ ہے تو وہ ہوگا state department کے لیوے ہوگا ہائی لیول پہ ہوگا وہ ضرور ہوگا لیکن یہ میں mention کرنا بھول گیا کیونکہ یہ tradition بنتا آ رہا تھا کہ کوئی نا کوئی congratulatory messaging ضرور جاتی ہے آہ تو تو وہ وہ اس دفعہ گئی اور اس کے اندر وہ ہم نے discuss کر لیا ہے کہ اس میں براہ راست مبارک بات نہیں دی گئی لیکن یہ کہا کہ بھئی ہم نے ریاست کے ساتھ ریاست ملک کے لوگوں کے ساتھ ان کی betterment کے لیے کام کرنا ہے اور کنی issues پہ کرنا ہے وہ ہے اور کچھ issues جو کہ ہمارے لیے important ہے as in terrorism اس کو exclude کیا گیا ہے آپ اس کو interpret کرنا ضروری ہے اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کیوں کیا گیا اور کیسے کیا اور کتنی کی help ہو سکے کیونکہ اگر آپ اگر آپ terrorism کو لے آتے تو which means پھر آپ کو military sort of engagement اور شاید assistance کی level تک بھی جانا پڑتا تو میں اس کو reverse interpret کر رہا ہوں کہ it means کہ آپ ہم یہ کر رہے ہیں کہ minimum is maximum ہماری minimum engagement کو ہماری maximum engagement سمجھا جائے ہم ان issues کے پر آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے اور اس میں پہلے ہم نے call بھی نہیں کی اور اب اگر جو ہم letter بھیج رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ you are important but اس کو اتنے ہی سمجھا جائے بالکل صحیح تو پھر اس میں سب سے بڑا جو factor ہوگا وہ IMF کی طرف سے جو پروگرام پاکستان کا ملنا ہے وہ بہت بڑا factor ہوگا اور پاکستان کی economy کو turn around کرنا وہ turn around کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ again میں اس کو repeat کر سکتا ہوں کہ آپ کے جو state enterprises ہیں جو ہم lose کر رہے ہیں اس کو privatize کرنا اور پھر جو آپ کا tax net ہے اس کو بڑھانا اور پھر اس کے اندر خاص طرح پر agriculture اور جو آپ کا یہ ہے property ورک ہے اس کو لے کے آنا اس کو tax net کے اندر لے کے آنا بہت important ہے اور یہی انہوں نے signify کی اپنے letter میں بالکل صحیح یعنی conclusion یہ ہے کہ جو state to state engagement ہے وہ مختلف سطحوں پر جاری رہے گی پاکستان کو اس وقت اس engagement کی ضرورت بھی ہے اور کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی اس کی ضرورت ہے اور on a lighter note پھر میں یہ کہوں کہ ہمارے جو پی ٹی آئی والے دوست ہیں وہ فیلال چودری صاحب کی طرف سے نہ ہی سمجھے بارالا ہم اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جو developments اب ہوتی رہیں گی اس پر بات کرنا ضروری ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو بھی صورتحال ہو بارال یہ خارجہ تعلقات ہمارے لئے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ایک بہت بڑی community بھی ہے امریکہ کے اندر ان کے حوالے سے بھی یہ تعلقات اہم ہیں جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو subscribe کریں تاکہ ہماری یہ بات چیتہ اندہ بھی آپ تک پہنچے comments section میں اپنی رائے سے بھی ضرور اگاہ کیا کریں عواجد صاحب آپ کا اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ